اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویت آج آپ کے لیے ایک انونسمنٹ کرنی تھی کہ ہم نے ریڈ ونگلر ورم کی ٹریننگ کروانے کا پوام بنایا ہے جو لوگ لاروہ ٹریننگ اور ریڈ ونگلر ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں شرکت کر سکتے ہیں ٹائم بہت شارٹ ہم نے رکھا ہے کیونکہ ہمارے پاس کپیسٹی صرف پندرہ لوگوں کی ہے تو فسٹ کم فسٹ سر بیسس پہ یہ ہوگا اور یہ اس دفعہ جو ٹریننگ پروام ہے یہ مری میں ارینج کیا ہم نے تاکہ ایک خوبصورت اور پر فضاء مقام اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ سیروسیہات کے علاوہ آپ کی جو ایڈوکیشن ہے وہ ایک بہت اچھے محول میں ہوگی تاہم اس میں سنگل پرسن جو ہوگا وہی شرکت کر سکے گا کوئی فیملی کارینمنٹ نہیں ہے وہاں پہ اور تمام بیچولرز جو ہوں گے وہی وہاں ٹھائر سکیں گے یا سنگل پرسن جو ہوں گے وہ ہمارے پاس ٹوٹل کوئی پندرہ لوگوں کی رات کو سٹیک کرنے کی گنجائش ہے وہاں پہ کھانا اور ناشتہ وغیرہ وہی پہ رینج ہوگا اور وہاں پہ جو ہے ویسے تو ٹرانسپورٹ بھی ہمارے پاس اپنی ہوگی چیزیں وزن لانے کے لیے تم بزار بلکل قریب ہے اور وہاں پہ آپ خود بھی جا کے تو چیزیں وزن اگر کسی کو ضرورت ہو تو خرید جا سکے اپروچ بہت آسان ہے پبلک ٹرانسپورٹ بھی چلتی ہے اور آپ اپنی گاڑی پہ بھی آ سکتے ہیں پارکنگ کی سہولت بھی موجود ہے تو پندرہ لوگوں کا ہم نے ایک سوچا ہے کہ اس ٹریننگ میں پندرہ لوگوں کو انوائیڈ کریں فرسٹ کم فرسٹ سرک کے بناء پر یعنی جو پہلے آ جائے گا اور پندرہ لوگوں پوری ہونے کے بعد ہم بوکنگ بند کر دیں گے تو اس میں کورس کیا ہے کہ لاروہ ٹریننگ ہے اور ریڈ ونگلر یعنی آپ جو مکھی سے کیسے پیدا کر سکتے ہیں وہ وہاں پہ ہم نے ایک سیٹ اپ ہمارے شگرد انہوں نے لگایا ہوئے واہ کینٹ میں تو وہ لاروہ بھی لے کے آئیں گے بلیک سولجر فلائی بھی ہوگی اور ہاؤس فلائی پہ کیسے پیدا کرنا ہے وہ سارا وہ ایک سکھائیں گے آپ کو اور اس کے علاوہ ریڈ ونگلر ورم وہاں پہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے پیدا ہو رہے ہیں چھوٹے ٹرائل کروائیں گے چھوٹے لیول پہ کہ اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے ہاں اگر زیادہ لوگ آ گئے تو پھر ہمیں ٹینٹ لگانے پڑیں گے جس اوپر کیمپنگ کہتے ہیں تو کیمپ لگا دیں گے کیونکہ سامنے گراسی گراؤنڈ ہے بڑا خوبصورت پہاڑ کے اوپر ہمارا گھر ہے اور دائیں بھائیں سارا گرین گراؤنڈ ہے اور درخت لگے ہوئے ہیں اور خوبصورت جگہ ہے تو اس صورت میں پھر ہم کیمپنگ کریں گے تو پندران لوگوں کو ہم اپنے ریسٹروس میں ٹھرا سکتے ہیں اس سے جو زیادہ ہوں گے وہ کیمپنگ پہیں چل جائیں گے تو یہ اس کا انونسمنٹ کرنا تھا اور اس میں یہ تھا کہ آج سے ہی آپ جو لوگ بلنگ ہیں وہ کروا لیں کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ زیادہ ہوں گے کیونکہ مری اندرم بند ہے نو دس محرم کو پورا پاکستان بند ہوتا ہے اور لوگ اکثر مری کو جایا کرتے تھے نو دس محرم کو تو اب وہ تو خیر سلسلہ بند ہو گیا لیکن کیونکہ ہمارا ہل ٹاپ پہ ہے تو وہاں پہ ہم ایس او پیس بھی سارے فالو کریں گے اور درمیان میں ڈسٹینسنگ بھی رکھیں گے اور یہ سارا سلسل ہوگا اور عام طور پہ ہم لیکچر جو ہے وہ رات کو رکھیں گے شام کو اور ڈے ٹائم میں آپ گھوم پھر سکتے ہیں یا وہاں پہ کیئر لفٹ ہے اس پہ جانا چاہیں اس پہ چل جائیں اور اسی طریقے سے دن کے وقت پریکٹیکل ہوگا شام کے بعد ہم جو ہے اس کو کریں گے جو تھیوریٹیکل ورک ہے وہ شام کو رکھیں گے تاکہ آپ کی سہروسیات میں کوئی ڈسٹربنس نہ آئے تو میرا یہ شہر ہے کہ یہ بہت اچھی ایک اپرچونٹی ہے سب کے لیے اور آپ اس میں ریجسٹریشن کروا کے تو شرکت کر سکتے ہیں کیونکہ ادروائز آپ جو ہے وہ اگر جاتے ہیں مری میں تو ایک دن کا اے ہوتل کے ایک کمرے کا جو سٹے ہے وہ سات سے آٹھ ہزار پیہ لیتے ہیں جس طریقے سے ہمارا خوبصورت گھر ہے تو اس طرح کا ہوتل ہو ہی نہیں سکتا نہ اس طرح کا محول ہو سکتا ہے تو یہ اتنا وہ مہنگا ہوتا ہے لیکن ہم اپنے جو ٹریننگ ہے اس کی صرف آٹھ ہزار فیس رکھ رہے ہیں دو دنوں کی اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہوتل آپ کو کھانا بھی نہیں دیتا لیکن اس میں ہم آپ کو لنچ بھی کروائیں گے اور ناشتہ بھی دیں گے اور اس میں شاید ڈینر بھی ہم خود ہی آپ کو دے دیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان دنوں ہوتل وہاں پہ کھلا ہے یعنی کوئی ادروائز کوکنگ اگر کرنی پڑی تو پھر ایک کوک تو ہے ہمارے پاس وہاں پہ لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن لنچ اور ناشتے کی ہم گرانٹی کرتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی آٹھ ہزار پیہ فیس ہے دو دن کا اور ایک نائٹ کا سٹے ہے جس میں شرکت کرنی کو آ سکتا ہے اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے